اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے لئے چکن بنانے کا ایسا طریقہ لے کر آئی ہوں جو سب کو پلیٹے چٹوا دے گا یقین مانئے ایک بار میرے طریقے سے بھونا ہوا چکن بنا کر تو دیکھیں کھانے والا پلیٹے چٹ جائے گا اور آپ سے پوچھے کا ضرور کہ آپ نے یہ چکن بنایا کیسے ہے آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائک تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک کلو میں نے چکن لیا ہے سب سے پہلے اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں وان ٹی سپون نمک ڈال دیں تھوڑا سا آپ نے اس میں ادرک لیسن کو ڈال دینا ہے تو اب آپ نے اس کے اوپر وان ٹیبل سپون لیمن جوس ڈال دیں تو اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اب اچھے سے مکس کر لیتے ہیں کوئی اور چیز آپ نے ابھی نہیں ڈال لی باقی سپائسز ہم بعد میں ڈالیں گے پہلے بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کا کرنا کیا ہے تو چلیں اس کو ریسٹ پہ چھوڑتے ہیں تو ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو لیجئے آپ کھڑے مسالوں کی باری آ جاتی ہے یہ آپ نے سکپ نہیں کرنے یہ سب ہی گھروں میں ہوتے ہیں یہ آپ نے روست کرنے ہیں دھیان سے دیکھ لیں آپ کو دکھا رہی ہوں میں تو آپ اس کو ایک پین لیں اس میں آپ نے اس کو روست کرنا ہے جلانا بالکل بھی نہیں ہلکی سی خوشبو آنے لگ جائے تو پھر ہم اس کو پیس لیں گے ہلکی آنچ پہ ہم اس کو روست کریں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اتنی دیر سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں تو چلیں اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں اور اس کو ہم پیس لیتے ہیں جلدی سے مسالے پیس لیں یہ مسالے ہمیں چاہیے ہیں اور یہ کیوں چاہیے ہیں یہ آگے جا کے بتاتے ہیں چلیں اسی پین میں میں نے ون ٹیپل سپون آئل لیا ہے اس میں آپ نے جو میری نیٹ کی ہوئی چکن ہے وہ ڈال دینا جس کو ہم نے ادرک لیسن نمک اور لیمن لگا کے رکھ دیا تھا اس کو ہم سیپریٹ سے فرائے کریں گے اس کا کلر چینج کریں گے زبردست سا کلر آ جائے تو ساتھ ہی ہم مسالوں کی بھی بنائی کر لیتے ہیں چلیں اس کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے اس کا چینج ہو رہا ہے اب اس کی اور بنائی کرتے ہیں یہ بنا ہوا چکن ہے پھر اس کی ہم سیپریٹ سے بنائی کریں گے نیکسٹ کڑائی میں میں نے ہاف کپ اویلی ہے اس میں میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے زیرے کو بھی ہم نے جلانا بلکل بھی نہیں اگر ایک کلو چکن ہے تو چار پیاز کافی ہے سلائس میں کٹ کی ہوئے چار پیاز میڈیم سائز میں ڈال دیں یہ آپ کو زیادہ لگ رہے ہوں گے یہ زیادہ بلکل بھی نہیں جب ہم اس کی بنائی کریں گے اور یہ دیکھیں سوفٹ ہو جائیں گے اور گریوی بھی آپ کی گاڑی ہو جائے گی ایک کلو چکن میں چار پیاز کافی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے جو پیازیں سوفٹ ہو چکے ہیں اب آپ نے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے اس کا بھی کچھا پان دور کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں باقی مسالے ڈال دیں ہیں اب آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اوپر سے اس کو کور کر دینا ہے اور کور کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا تاکہ پیاز اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور آپ کا جو چکن ہے وہ جلدی سے پک جائے تو آپ اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور یہ جو پیاز ہے اچھے سے گھل جائے آپ جیسے مرضی اس کو گھلالیں اب بھی سوفٹ ہو چکا پیاز تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اوپر سے کور کر دیں گے تو یہ پیاز خود ہی ہمارا سوفٹ ہو جائے گا گھل جائے گا اس کی گریوی چیک کر لیں یہ دیکھیں زبردست اس کی گریوی ہو گئی ہے اب آپ نے اس میں دو ٹماٹر چوک کیے ہوئے ڈالنے ہیں اس میں آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے اس کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہو لیکن ایسے ہی ڈال دیجئے گا تو اب ساتھ ہی چکن بھی ڈال دیتے ہیں بنا ہوا چکن ساتھ میں مسالے کی بھی بنائی ہو رہی ہے اور ساتھ میں چکن کی دوبارہ سے بنائی ہو جائے گی تو زبردست یہ چکن ہوگا یہ ڈیفرنٹ چکن ہے اس کا کلر بھی دیکھئے گا اب اس کی لک دیکھئے گا کتنی زبردست آئے گی یہ اب مسالے جو ہم نے سب سے پہلے روست کی ہوئے مسالے ہیں ڈیر ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ڈیر ٹیبل سپون آپ مسالہ اس میں ڈال دیں اور یہ دیکھئے ابھی آپ کو اس کا کلر براؤن براؤن سا لگ رہا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں زبردست اس کا کلر آئے گا پہلے اس کی بنائی کر لیتے ہیں تب تک جب تک آئل اوپر نہیں آتا اور چکن کو بھی اچھے سے ہم گلا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بنائی میں ٹائم تو لگتا ہے ابھی آپ اس کی بنائی کریں جب تک آئل اوپر نہیں آ جاتا ہے آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا چکن ہے وہ گل چکا ہے اب میں نے اس میں ہلکا سا پانی ڈال ہے اگر چکن تھوڑا بہت کچھا بھی رہ جائے تو اس ٹیج پہ آپ اس کو گلاس سکتے ہو اور آپ گریوی بڑھانا چاہتے ہو تو اس ٹیج پہ بڑھائیے گا ورنہ اس کے بعد پانی نہیں ڈال لیے گا بار بار نہیں پانی ڈالنا آپ نے ایک مرتبہ یہ آپ نے پانی ڈالنا ہے تو لیجئے ہمارا مزدار سا چکن ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے کالی میرچ سپرنکل کیا ہے اور سبز میرچ اس کو گارنش کر دیں خوب سارا سبز دنیا ڈال دیں اور چولے کو بند کر دیں اور ڈکن اوپر لگا دیں تاکہ سارا آئل اوپر آجائے اور جو چکن کی فائنل لک بھی آپ کو پتا چل جائے یہ دیکھئے اوپر سے کور کار دو تھوڑی دیر کے لیے تو یہ دیکھیں سارا آئل اوپر آ جاتا ہے اور ایک خوبصور سا کمنٹ تو بنتا ہے جلدی سے خوبصور سا کمنٹ کریے سب کے ساتھ شیئر کریے اور لائک بھی کر دیجئے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ